اسلام علیکم ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے I hope کہ آپ اپنے زندگی کے خوبصورت لمحات کو انجوئی کرتے ہوئے بخیر و آفیت سے ہوں گے ڈراما سیری الخمار کے نیکسٹ آنے والے اپیسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کریان ہمنا کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارے بیچ اس ٹاپک کو لے کر مزید بحث ہو جو کچھ میرا بنتا ہے تو مجھے دے دو میں اب واپس جانا چاہتا ہوں میرے گھر والوں کے ساتھ بہت برا ہوا میں نہیں چاہتا کہ اب مزید میری وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر ہم نہ کہتی ہے کہ تم اب ان لوگوں کی پرواہ کیوں کر رہے ہو جن لوگوں نے تمہاری پرواہ نہیں کی ریان تمہیں اب اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے یہ بات سن کر ریان کہتا ہے کہ ہم نہ میں تمہیں ابھی پیار سے سمجھا رہا ہوں تم میری بات پیار سے مان لوگی تو وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا جو کچھ میرا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا جس پر ہم نہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ گھر والوں کی خاطر سب کچھ ختم کر کے یہاں سے نہیں جا سکتا ہے میں تمہیں یہاں سے کہی جانے نہیں دوں گی جس پر ریان کہتے کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا میں اب یہاں سے جا رہا ہوں یہ بات سن کر ہم نہ کہتی ہے تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا اور نہیں میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہوگا یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ ریان پریشان ہو رہا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ حریم اپنے بابا کو کہتی ہے کہ اب بالکل ٹھیک کہتے تھے لائبا اور اس کی ماں کو مجھے اس گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی بہت بڑی غلطی ہو گئی ان لوگوں کے آنے سے آپ رونے لگتا ہے کہ شاید میں فیض کو ماف کر دوں گی لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی اب فیض سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی جس پر اس کے بابا کہتے ہے کہ حریم جو بھی فیصلہ ہوگا تو تمہارا ہوگا میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتی اور نہیں میں کبھی کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں یہ بات سن کر حریم اپنے بابا سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرا بلا چاہا میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ میں کوئی ایسا فیصلہ کروں گی آپ لوگوں کی رضمندی کے خلاف میں کبھی بھی نہیں جا سکتی جس پر اس کے بابا کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بلا ہی چاہتا ہوں آنے والے اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ لائبہ ایک بار پھر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا اب ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو حریم سے معافی مانگنی چاہیے جس پر لائبہ کہتی ہے کہ حریم سے معافی مانگنے کا شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا حریم جب ہاں اب کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی کہہ کشا بیگم کہتی ہے کہ میں اس کے پاؤں پگڑ لوں گی میں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں جس انسان نے ہمارے ساتھ دوخہ کیا پھر بھی اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا کیا اب میں اتنا اپنے بیٹے فیض کیلئے نہیں کر سکتی ریان کی خاطر ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن وہ سب کچھ لوٹ کر چلا گیا یہ بات سن کر لائیبہ پھر لائیبہ کہتی ہے کہ میں تو خود چاہتی ہوں کہ بائی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے آنے والے اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ کہکشا لائیبہ سے کہتی ہے کہ بیٹا بس فیصلہ ہو چکا ہمیں حریم کے پاس جانا ہے اور اس ٹوپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے لائیبہ لائیبہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو وہ تو چاہتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے کہکشا بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ ہر قیمت پر اب حریم سے معافی مانگنا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ناصر اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے ناصر ایک بار پھر حریم سے معافی مانگنے آتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں فیض کو سب کچھ بتا دوں گا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی جس پر حریم کہتی ہے کہ شاید اب کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب فیض اور میرے درمیان کبھی کوئی تعلق نہیں بن سکتا یہ سب کچھ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے نئے آنے والے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ